مہک، مہک، مہک امی جان، سب خیریہ تو ہے نا موسکان، تم ہاں امی جان، میں کیوں کیا ہوا؟ ہاں امی جان، موسکان میرے ساتھ ہے ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے آپ بتائیں، پیسوں کا کچھ بندوبست ہوا امی جان، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کچھ بولیں مہک، ابھی موسکان نے مجھ سے بتتمیسی کی کیا؟ کب؟ ابھی کیے؟ اس نے نہ صرف بتتمیسی کیا بلکہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے خدا کا خواف کر ہے امی جان میں آپ پر ہاتھ کیوں اٹھاؤں گی؟ میں تو کافی دیر سے مہک سے باتیں کر رہی ہوں پوچھیں آپ مہک سے ہاں ہاں امی جان موسکان کافی دیر سے میرے ساتھ ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یہ کیسے ہو سکتا؟ مہک، موسکان نے دار جی کے سامنے زمینوں کے سارے کاغذات جلا دیئے امی جان آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں تو دار جی کے کمرے میں گئی ہے نہیں میں مہک سے باتیں کر رہی تھی مہک پتاؤ امی جان کو ہاں امی جان ہم لوگ کافی دیر سے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں موسکان میرے ساتھ ہے یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یہ حرفت سانم جہانے کی امی جان یہ کیناً کوئی کنفیوزن ہے کہیں وہ ناغن موسکان کا روک دھار کر آپ کو پریشان نہ کر رہی ہو مہک مجھے لگتا ہے ہمی جان کا ہماری بات پہ ابھی بھی یقین نہیں ہے نہیں نہیں یقین آگے ہیں مجھے مہک تم فکر نہیں کرو تمہارے ڈیڈ بندوبست کرنے گے ہیں پیسوں کا ہو نہ ہو موسکان یہ اسی سانم جہاں کی کارستانی ہے ہاں یہ سانم جہاں آئی ہے شکر تو اس بات کا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تھی پرنا امی جان میرے پہ کبھی یقین نہ کرتی تم ایسا کرو رایان کے آنے تک تم یہی میرے پاس رکو تاکہ اگر کوئی بھی پروبلم ہو تو میں اس بات کی گواہی دے سکوں کہ تم میرے ساتھ تھی ہاں یہ ٹھیک رہے گا مبارک و عرفہ زمین کا گاہک مل گیا ہے اور بہت جلد پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے گا سب کچھ برباد ہو گیا سب کچھ برباد ہو گیا اشفاق سب کچھ برباد ہو جائے گا آپ جانتی ہیں پٹواری نے ہماری دو مربع زمین خریدنے کی عامی بھر لیا ہے وہ تیار ہو گیا ہے نہ زمین بکے گی نہ بہت کی جان چھوٹے گی اور نہ یہ حویلی پھر سے آباد ہوگی عرفہ تم اتنی مایوس کیوں ہو اور ہر کام کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش مت کیا کرو تم اب کبھی زمین نہیں بیچ سکو گی اشفاق کیوں نہیں بیچ سکوں گا کیوں کہ مسکار نے زمینوں کے کاغذات جلا دیئے ہیں موسکار ایسا ہرگز نہیں کر سکتی سیان بیٹھا نہ صرف مسکار نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا مجھ سے بدتمیزی کیے بلکہ وہ تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ خزانہ بھی اسی نے چورایا ہے امی جان دیکھئے میں جانتا ہوں مسکار آپ کو ایک آنکھ نہیں پاتی پر اتنے سنگین انظامات لگانے سے پہلے کچھ تو سوچ لیا ہوتا آپ نے مسکار اسی نہیں ہے مسکار تو بہت اچھی ہے وہ رہن دل ہے مجھے پتا تھا آپ دونوں کو میری کسی بات پر یقین نہیں آئے گا اس لئے میں نے اس کی ساری باتیں ریکارڈ کی ہے سنیں آپ لوگ تُو نے میرے غریب بات بھی بہت بے جدی کی میں نے بہت برداشت کی لیکن آج میں تجھے تیرے ہر صرف کا جواب ہوں پہلے میں نے تیرا خزانہ آئی اور اب ان زمین کے کاغذات کو میں جلا کر راک کر دو میں چاہوں تو تیرے ہاتھ پاؤں ابھی توڑ سکتا میں جانتی ہوں یہ کاغذ نہیں تھے یہ تیری امیدوں کا کلشت جو میں نے جلا کر رکھ اور اب جب تُو رایان کو یہ سب بتائی گے تو میں صاف اتکار کر دو اگر اب بھی اب بھی آپ کو میری بات پر یقین نہیں آیا تو جا کر داجی سے پوچھیں تسلی کریں ان سے اپنی اس کا مطلب ہے کہ مسکان نے ہماری عزت اور دولت دونوں کو نقصان پہنچایا ڈائڈ میں مسکان کے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گی امی جان کہا ہے مسکان مہکے پاس چھپی بیٹھی مسکان 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 کہا ہے مسکان لگتا ہے امی جان نے تمہیں سب بتا دیا آج میں اس سے زندہ نہیں چھپوں گا اس کی اپنی جرت اس نے امی جان پر ہاتھ اٹھایا مہک وہ ہمارے اباؤ اجداد کا سارا خزانہ چھرا کر لے گئی ہے اور اس نے زمینوں کے کاغذات بھی جلا دی ہیں کہاں ہے بھو بتا مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے رایان جس وقت ناگل نے روح بدل کر امی جان کے ساتھ یہ سارا ڈراما رچایا اس پورے وقت میں مسکان میرے ساتھ ہی میں اس بات کی گواہ ہوں مہک مجھے تمہاری بات کا عقیل نہیں ہے تم سنگین غلطی کر رہے ہوئے رایان تم کیسے بھول سکتے ہو مسکان نے اس گھر کے لئے کتنی قربانیاں دی ہیں مجھے اور دا جی کو بھی اس گھر میں واپس لانے والی مسکان ہی تھی تم کیسے اس کے احسانات بھول سکتے ہو پر میں نے اس کی آواز امی جان کے فون پر خود سنی ہے امی جان نے جو کہا وہ بالکل سچ ہے تم نے جو آواز سنی وہ بھی مسکان کی ہے لیکن یہ سب ڈراما اس ناگن نے مسکان کا روح بدل کر کیا ہے تاکہ وہ اسے ہم سب کے سامنے نیچہ دکھا سکے زلیل کر سکے مجھے تمہارے سر کی قسم مسکان بے قصور ہے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا نائک میں تمہاری بات کو چین کر لوں پر یہ بتاؤ مسکان ہے کہاں میں جانتی تھی کہ امی جان کی باتوں میں آکر تم مسکان سے لڑو گے بتتمیزی کرو گے اسی لئے میں نے اسے رحمت چچا کے گھر بھیجتی تیا ہاں میں یہ کیا کیا تم نے تم جانتی تو ہونا امی جان کو اب ان کا پارہ اور بڑھ جائے گا میں اسے لیت کر آتا ہوں ارے نہیں ابھی نہیں رایان تم کل جا کر مسکان کو حویلی لے آنا ابھی جا کر کسی بھی طرح امی کو اس بات پر قائل کرو کہ وہ مسکان نہیں ناغن تھی چیز میں کوشش کرتا ہوں نہیں سنجھانے کی موسکان مسکان اتنے تیز تیز قدموں سے کہاں جا رہی ہو اپنے اببہ سے ملنے جا رہے ہیں رایان سے ملے بغیر اوہ اچھا تم اس لیے پہلے جا رہی ہو کہ اگر رایان کو پتا چل گیا کہ تم نے آرفہ سے کیا بگتمیزی کی ہے تو تمہیں دھککے دے کے یہاں سے نکال دے گا سنمجھا تُو میرے اور رایان کے بیچ میں درار کبھی نہیں جا سکے گی میرا روبدھار کہ تُو نے جو کچھ کیا میں اوصل سنبھالوں گا مجھے سمجھ نہیں آتی مسکان تم کیسی ناغن ہو تمہیں اپنی بہن کی فریاد سنائی نہیں دیتی تمہیں اپنے باپ دادا کا قتل یاد نہیں ہے تمہیں ناغ دیش کی دنیا یاد نہیں ہے یاد ہے تو صرف یہ دنیا انسانوں کی دنیا جو ایک چھوٹی سی غلطی پر ایک دوسرے انسان کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں یاد رکھنا جس دن یہ انسانوں کو پتا چل گیا تو تم ناغن ہو تو میں اسی وقت جان سے مار جوں گے سنم جہاں ان حویلی والوں کو ان کا خزانہ واپس کریں وہ خزانہ حویلی والوں کا نہیں ہوں ہمارا ہے میرا ہے تمہارا ہے سنم جہاں مجھے مجھے مجھپور مات کر کہ میں تجھے چان سے مار ہوں اچھا تو اب خزانے کے لئے ایک ناغن بہن کو مار دے گی مجھے یقین نہیں آتا کہ مجھے یہ دن بھی دیکھنا تھا جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو ایسے دن بھی دیکھنے پتا ہے تم ابھی بہت غصے میں ہوں جاؤ اپنے باپ سے ملو تم سے میں بات میں بات کروں اب مزائے گا رایان کو مسکان سے دور کرنے کا دیکھو عرفہ مجھے اب بھی پورا یقین ہے کہ اس آوڈیو میں جو آواز مسکان کی تھی وہ دراصل مسکان کی نہیں ہے کوئی اور ہے آپ دونوں کی آنکھوں پر نا مسکان نے جادو کی پٹی باندھی ہے آپ اس کی ہر کہی بات پر یقین آتا ہے میری کسی بات پر نہیں بات تم پر اور مسکان پر یقین کرنے کی نہیں ہے اس واقعے کی نویت ہی ایسی ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے یہ کسی اچھا دھاری یا کسی ہوائی چیز کا کام ہے جس نے مسکان کا روپ دھارا اور ہمارے کاغذات جلا دیئے اور تم پر ہاتھ اٹھایا عرفہ وہ خزانہ جو ہم نے سب سے چھپا کر اس جیل میں ڈبویا تھا اس کان کیسے نکال سکتی ہے عرف اس کان اس گھر کی بہو ہے کوئی اپنے گھر میں چوری کیسے کر سکتا ہے اس واقع اس کی طرف داری میں آپ شاید یہ بات بھول رہے ہیں کہ وہ ایک قریب ڈرائیور کی بیٹی ہے اس نے میرے بیٹے کو فریم کیا تاکہ خزانہ ہاتھ آسکے میں میں اس کو جان سے مار دوں گی زندہ نہیں چھوڑوں گی میں اسے دیکھو عرفہ اگر مسکان نے جھیل سے خزانہ چھرایا ہے تو اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ چیخ چیخ کر تمہیں بتائے کہ خزانہ اس نے چھرایا ہے بات کو سمجھو عرفہ یہ یہ جو بھی اچہ داری یا ناغن ہے وہ محض تم دونوں کا آپس میں بڑھانا چاہتی ہے کیا کہتے ہیں مسکان امی جان مسکان اپنے گھر جا چکے دیکھا اشواق ایک تو چوری اور اوپر سے فرار بھی ہو گئی ہے میں تو کہتے ہوں کہ آپ پولیس کو لے کر رحمت کے گھر جائے سرور خزانہ رحمت کے گھر میں ہی ہوگا نہیں امی جان نہیں امی جان مہک نے مجھے یہ بتائے کہ اس دوران جب یہ سارا واقعہ ہوا تھا مسکان مہک کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کیا مطلب ہے ریان تم بھی اپنے باپ والی زبان بول رہے ہو کیا وہ کوئی اچھہ دھاری تھی اس نے مسکان کا روپ دھارا تھا جی امی جان جی امی جان میں ایک اب یہ ہی کہنا ہے اچھا تو پھر مسکان گھر سے بھاگی کیوں وہ گھر سے بھاگی نہیں ہے امی جان اسے تو مہک نہیں دے جائے اور اس لیے بھیجائے کیونکہ آپ نے اس کی بات کا یقین نہیں کرنا تھا بیلا وجہ کا ایشو کریٹ کرنا تھا بس اسی لیے واہ واہ کیا پلاننگ چل رہی ہے بتا نہیں مسکان نے تم دونوں کو کیا گھول کے پلا دیا ہے میری تو بات سنتے ہی نہیں آپ لوگ میرا خیال ہے کہ مہک نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے چلو اب ہمیں کچھ وقت تو ملے گا ہم کم از کم ٹھنڈے ذہن سے بیٹھ کر سوچ تو سکیں گے کہ آگے کیا کرنا اگر آپ لوگ رحمت کے گھر پولیس کو لے کے نہیں جائیں گے تو تو میں خود چاہوں گی پولیس کو لے کے رحمت کے گھر مستان چور نہیں ہے بہو ایس گھر کی ہم درد ہے ہماری دیکھو عرفہ مہک کو ڈھونڈنے کے لیے ہم دونوں کس کرب سے گزرے ہیں کہاں کہاں نہیں ہم بھٹ گئے کبھی جنگل کبھی راوی کبھی کالی تو کبھی قیدو کھو جی لیکن کیا ہوا ہم ہم نہ داجی کو ڈھونڈ سکے اور نہ مہک کو تلاش کر سکے مسکان ہی تھی جو مہک اور داجی کو ڈھونڈ کر گھر لے کر آئے مسکان اس حویلی کا خیال رکھتی ہے اور اب تمہیں بھی اس کے ساتھ یہ ساز بہو کا ڈراما بند کر دینا چاہیے اور ہمیں یہ پتہ لگانا چاہیے کہ وہ اچھا داری ناغن کون ہے اس نے ہمارا خزانہ لوٹ کر ہمیں بیکاری بنا دیا کالی مجھے دیکھ کے بتا کیا میں ہری ہوئی ہوں تیرے ماتھے سے نظر آ رہا ہے سنم جہاں تُو ہری ہو چکی ہے تُو امید سے ہے کیا سچ؟ ہاں میں تم سے چھوٹ کیوں بولوں گی بہت شکریہ کالی کیا تو جانتی ہے کہ میں نے مسکان کا روپ دھار کر اس کو حویلی والوں کے سامنے زلیل کروایا اور اس کو حویلی سے نکلوا دیا تم نے ایسا کیوں کیا سنم جہاں کیونکہ مسکان اور میرے درمیان جنگ چل رہی ہے اور مسکان حویلی والوں کو بچا رہی تھی میں نے تو بس اپنے راستے کا کانٹا نکال کر پھینک دیا اب میں حویلی والوں کو مار دوں گی نہ ممکن ہے ایسا کرنا تمہارے لیے خطرناک ہے کیا مطلب؟ جب کوئی اچھادھاریاں امید سے ہو تو وہ کسی انسان کو ڈس نہیں سکتی اس کی گودھ خالی ہو جاتی ہے کالی، تو نے ہی تو مجھے ہری ہونے کا مشورہ دیا تھا اور اب تو ہی میرے ہاتھ باندھ رہی ہے تیری طاقت بڑھانے کا صرف یہی ایک طریقہ تھا میں ایسی طاقت کا کیا کروں گی؟ اگر میں دشمن کو نہیں مار سکتی تو بہت، بہت جذباتی ہو تم تمہارا اصل دشمن سالاج ہے جو بہت جلد حملہ کرنے والا ہے تم پر اس سے بچ جاؤ پھر حویلی والوں کو مار دینا سالاج؟ سالاج تمہارا اور تمہارے خاندان کا حقیقی دشمن ہے ان انسانوں کو مارنا تو کوئی بات ہی نہیں اس کا مطلب کہ مجھے بہتر دن تک ان حویلی والوں کو برداشت کرنا ہوگا مجبوری ہے سنم جہان مجبوری پہلے سالاج کو شکست دے پھر جسے مارنا ہوگا میں مل کر تمہارا ساتھ دوں گی اچھا ٹھیک ہے اب بہتر دن پورے ہوتے ہی تم اور مسکان میرے پاس آ جانا کالی کیا ان بہتر دنوں میں میرے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی حویلی والوں کو مجھ پہ شک ہو جائے گا اچھا دھاری ناغن کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یہ موٹا ہونا انسانوں کے لیے ہے ناغن کے لیے نہیں شکر ہے میری ایک پریشانی تو ختم ہوئی ٹھیک ہے میں جاتی ہوں سنم جہاں میں جانتی ہوں تو ایک بدکار اور جھوٹی ناغن ہے اور مسکان وہ ایک نیک اور پارسا ناغن ہے انسان دوست ہے اور اسی لیے میں مسکان کو ملکہ دیکھنا چاہتی ہوں ہاں 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 مسکان جیسی ملکہ ہوگی تو ناغ دیش کی سیوہ کرے گی دلبر ہی ہمارا پیار تھا کاسو سب کچھ تھا ہمارا جس دلبر کا ہم نے صدیوں انتظار کیا اس کو مسکان ہم سے چھین کر لے گئی جب تک سنم جہاں زندہ ہے مسکان سانسے لے رہی ہمیں چین نہیں ملے گا ایک بات پوچھو مالک ہاں پوچھو کاسو مالک سنم جہاں کو کس نے بچایا تھا تجھے بتایا تو تھا کاسو کہ مسکان نے بچایا ہے اور اور موسکان کو کس نے بتایا تھا کہ سنم جہاں پر جادو ہے اس کا توڑ کرنا ہاں کاسو یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں کون ہو سکتا ہے وہ جس دن وہ کون مل گیا ساری کتھی سلچ آئے گی ہم اس کے لئے ہمیں ایک عمل کرنا ہوگا کاسو اور مالوں کرنا ہوگا کہ وہ کتنا طاقتور ہے جسے ہمارے منتروں کا بتا ہے موسیقی تو تو کیا تیرے بڑے بھی مالوں نہیں کر پائیں گے کیونکہ اب میں تیرے ٹکروں کو پھلنے والا پتا نہیں ہوں کاسو چھ رہے کاسو موسیقی میرا خیال ہے مالکہ آپ بہت دھپ چکی ہیں آپ آرام کریں موسکان اور سنم جہاں کی تباہی کا پلین کل کریں گے نہیں کاسو تو جا کر سو جا ہماری آنکھوں میں تو کو بدلے کی آگ نے ڈہرے لگا لیا ہے جیسے آپ کی مرسی مالک کریں گے ب USA ڈhos باید něکھا ناگ دیش کا تاج کس کے پاس ہے یہ ہے ناگ ملکہ کا تاج میری بیٹی موسکان کا تاج موسیقی 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 ہلو ہاں سچنا کیسے فون کیا تونے تو ہے کہاں پاشی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی ہے دل بھر کا بدلہ نہیں لینا کان دل بھر مزاک کر رہی ہے تو تیرا میرا مزاک ہے کیا سچنا میں اس دل بھر کی بات کر رہی ہوں پاشی جو تمہارا دلدار تھا تمہارا پیار تھا اچھا تو تو اس شیطان کی بات کر رہی ہے جو اس دنیا کا امن و آمان برباد کرنا چاہتا تھا تو کیا بات کر رہی ہے پاشی تو ہوش میں تو ہے ہوش میں تو میں اب آئی ہوں سچنا میں نے اپنی ساری زندگی ایک حیوان کے پیچھے برباد کر دی اچھا ہوا جو تُو نے اس درندے کو مار ڈالا بڑا یہ نیک کام میں کر دیتی پاشی ہوش کر تو سچنا سے بات کر رہی ہے تیری اتنے جرت کہ تو سچنا کے دلبر کے بارے میں ایسی باتیں کرے توہین کرے تو اس کی تو شکر کر سچنا کہ تو میرے سامنے نہیں ہے تیرا مون اوچ لی تھی خواددار مجھے آئندہ فون کیا تو تم مجھ سے بات کر رہی ہے پاشی تیری تو تاسو تاسو چوڑیل کہیں کی تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تُو ہم سے اس طرح بات کرے ہم تجھے برباد کر دیں گے کیا ہوا والک آپ اتنا غصے میں کیوں ہوئے کاسو پاشی نے ہماری توہین کی ہے اور ہم ہم پاشی کو اس کے بدلے میں سخت سے سخت سزا دینا چاہتے ہیں آپ حکم کریں مالک اس سلسلے میں میں آپ کی کیا مدد کر سپا ہوں کاسو تو ہمارا کاشی واسی ناگ لے کر آ اس سے کیا ہوگا مالک ہم اس ناگ پر منتر پڑھیں گے اور تو وہ ناگ پاشی کے چوکھٹ پر دبا کر آئے گا اور پھر پاشی ہاتھ جوڑے بھاگی چلی آئے گی مافی مانگے گی ہم سے چوکم میں ہمیں کاشی واسی ناگ کھولاتا بیٹا میں تجھے ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہاں بولو ابا تُو جانتی ہے کہ تُو ناگ دیش کی ملکہ کی بیٹی ہے ہاں ابا کالی نے مجھے بتایا تھا اور کیا تُو یہ بھی جانتی ہے کہ تجھے ناگ دیش کی ملکہ بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہاں ابا یا تو اپنی سگی بہنس سنم جہاں کا قتل کرنا ہوگا یا اپنی امی حضور کا تاج ڈھونگا اور تُو سنم جہاں کی جان نہیں لینے جائے نہیں ابا پہلے ہی میرا سارا خاندان مر چکا ہے اگر سنم جہاں بھی مر گئی تو اچھا نہیں ہے پھر تو تجھے ملکہ بننے کے لیے اس تاج کی تلاش ہوگی ہاں ابا اگر وہ تاج مل جائے تو بڑا اچھا ہو موسیقی 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 یہ کس ناغن نے ملکہ کا تاج پہن لیا ہے موسیقی 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 موسیقی